بھرو جلدی جلدی کلاس بھرو ملے کے کچھ نوجوان جو ہر سال اور کچھ دن بعد کوئی نہ کوئی خدمت ہمارے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں اور ہمارے بچوں کی خدمت کرتے رہتے ہیں آج ایسا ہی ہوا کچھ نوجوانوں کی طرف سے کہ انہوں نے اس سخت گرمی کو دیکھ کر کے تھنڈے کا بچوں کے لئے انتظام کیا ہے اور شربت کا انتظام کیا ہے آپ حضرات اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بازو میں یہ شربت بنا ہوا رکھا ہے تو ان نوجوانوں کو میں مبارک بات دیتا ہوں اور ان کے لئے دعائے کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس خدمت کو قبول فرمائے ناظرین بتانا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مقاطب ہمارے مزاجد اور ہمارے مدرسوں کے اندر بچے پڑھتے رہتے ہیں تو ہم لوگوں کو گرمی کے موسم میں سخت گرمی ہوتی ہے تو ہمیں اس طرح کے تھنڈوں کا انتظام اپنے بچوں کے لئے کرتے رہنا چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کے اندر جو لگن ہوتی ہے پڑھنے کی وہ برقرار رہتی ہے اور بچوں کا شوق بڑھتا چلا جاتا ہے جب مدارس کے اندر اس طرح کی خدمات انجام دی جاتی ہے پڑھائی کے ساتھ ساتھ اور سختی کے ساتھ ساتھ جب پیار اور شفقت والا معاملہ ان بچوں کے ساتھ کیا جاتا ہے تو بچے دل کے ساتھ پڑھائی کرتے ہیں اور مسجدوں اور مدرسوں کے اندر دین سکھنے کے لئے آتے ہیں ایسا ہی ہمارے نوجوانوں نے کیا اور ہر سال ہمارے نوجوان اس طرح کی خدمت ہمارے بچوں کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں دیکھئے آپ کی سکرین پر نظر آ رہے ہوں گے ہمارے پاس حفظ والے بچے بھی ہیں اور کافی تعداد میں یہ بچے ہیں ان کی تعداد تقریباً اسی کے قریب جاتی ہے ان بچوں کے لئے آج ہمارے کچھ نوجوانوں نے ان کی طرف سے ہمارے بچوں کے لئے روح عفظے کا انتظام کیا گیا ہے ان نوجوانوں کے لئے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نوجوانوں کی اس خدمت کو قبول فرمائے اور آپ حضرات سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں اور اگر آپ کی مسجد کے اندر بچے پڑھنے کے لئے آتے ہیں آپ کے مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو آپ بھی ان بچوں کے ساتھ خدمت والا معاملہ کریں اگر گرمی سخت ہو رہی ہے تو گرمی کے معاول میں ٹھنڈی چیز کا انتظام ان بچوں کے لئے کیا جائے تاکہ ان کو پڑھنے میں کوئی پریشانی اور کوئی دکت نہ ہو اور اگر سردی کا موسم ہے تو سردی کے موسم میں گرمی چیز گرم چیزوں کا استعمال یا گرم چیزوں کا انتظام ان بچوں کے لئے کیا جائے تاکہ ان کی پڑھائی میں کوئی دکت اور کوئی پریشانی نہ ہو اس لئے ہمارے محلے کے ان نوجوانوں نے یہ خدمت آج سے ہی نہیں بلکہ ہر سال ہمارے مستی کے نوجوان اور کچھ نوجوان تو ایسے ہیں جو ہر سال ہی نہیں بلکہ ہر مہینے بچوں کے لئے کچھ نہ کچھ انتظام کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان نوجوانوں کو میرے ان دوستوں کو میرے ان عزیزوں کو کہ جو ہمارے بچوں کے ساتھ خدمت شیئر کرتے رہتے ہیں وہ اس وقت میں اپنے اپنے کاروبار میں لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرمائے اور انہوں جوانوں کو اور ہمت عطا فرمائے تاکہ وہ بڑھ چڑھ کر کے اپنے قوم کے جو چھوٹے چھوٹے ننے ننے بچے ہوتے ہیں جو مدرسوں کے اندر اور مکاتب کے اندر پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی خدمت کرنے کی اور توفیق عطا فرمائے تاکہ بچے دل لگا کر کے اپنے دین کو سیکھے مسجدوں کے اندر آئے مدرسوں کے اندر جائے تاکہ وہاں پر جب یہ ماحول ان کو دکھائی دے گا اور جب ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کیا جائے گا پیار اور معبت والا معاملہ کیا جائے گا تو اس پیار اور معبت کی وجہ سے وہ بچے اپنے دین کو سیکھیں گے اور جب بچے دین کو سیکھیں گے تو ہمارا دین ہمارے اسلام ترقی پکڑے گا اور ہم لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں تو ہماری کامیابی کا کوئی ٹکانہ ہی نہیں ہوگا اس لئے آخر میں میں آپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ دیکھیں کہ ہماری بستی کے اندر کون سا مدرسہ چل رہا ہے ہماری مسجد کے اندر جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں یا ہمارے مدرسے کے اندر ہمارے مکتب کے اندر جو بچے پڑھنے آ رہے ہیں ہم ان کے لئے گرمی کے موسم میں تھنڈے کا انتظام کرے اور سردی کے موسم میں ان کے لئے گرم کا انتظام کرے میں امید کرتا ہوں اپنے تمام ہی نوجوان دوستوں سے اور اپنے جہاں تک بھی میری یہ ویڈیو پہنچ رہی ہے میں ان لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام ایمانی بھائی جو نوجوان طبقہ ہے اور جو گزرگ طبقہ ہے وہ بھی اپنے ان بچوں کے ساتھ جو مدرسوں کے اندر پڑھتے ہیں جو مکتبوں کے اندر پڑھتے ہیں جو اپنی ننی ننی زبانوں سے جو لڑکڑاہٹ والی زبان ہوتی ہے اس سے علام پاک کی تلاوت کرتے ہیں ان بچوں کی خدمت کریں اور ان کے ساتھ اس طرح کی خدمت شیئر کرتے رہا کریں تاکہ بچوں کے اندر شوق پیدا ہوتا رہے اور ان کا دل اپنی پڑھائی کے اندر اور اپنے دین کو سیکھنے کے اندر لگا رہے سب دانے ہاں سے لینا اپنا اپنا جلاس اپنے پاس رکھیں گے سب نیچے دیکھتا رہوں کم نیچے سب دیکھتا رہے سب دیکھتا رہے سب دکھتا رہے سب دیکھتا رہے گلاس اپنا اپنے پاس رکھیں گے سب دوبارہ دوبارہ بھی ملے گا جلدی لاؤ ایک چکے تو تقسیم کر دو انہیں سب کو پہلے بھرو جلدی جلدی گلاس بھرو جلدی اٹھا کے لائے چیتنے بھی ملاؤں پھرے لائے ملاؤں یہ دیکھئے بچوں کو پیٹ بھر کر کے دیا جا رہا ہے جب تک ان کا جی نہ بھرے تب تک انہیں یہ شربت پلایا جا رہا ہے تقسیم کرتے رہو جلدی جلدی آگے پیلیا شربت آپ نے پیلیا شربت کھڑے ہو کھڑے ہو فورا پہلا کلیمہ سنو شاباش چلو کھڑے ہو پوپیت کھڑے ہو تیسرا کلیمہ سنو تیسٹ کو soft پیلیا شر خب �ہ پیلیمہ سنو پیلیمہ سنو موسیقی